سبسکرائب کیجئے ای ہندی اردو شینل کو اور پریس کیجئے اس بیل آئیکن کو ہمارے ٹیک ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہیلو دوستو ای ہندی اردو شینل میں آپ سبھی کا سواگت ہے دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتا نہیں لوں آپ کے انڈروائیڈ ڈیوائز میں جو ہے دوستو آپ کے جو فائلز پولڈر فوٹوز رہتے ہیں دوستو آپ کے گوگن ڈرائیو میں اس کو کیسے آٹو سنگ کر دیں اس ویڈیو میں یہ سکھنے والے ہیں تو اس کے لئے دوستو آپ کو ایک 3rd party application کی ضرورت پڑے گی تو just play store open کیجئے اور یہاں پہ آپ کو search کرنا ہے folder sync یہ واہلا جو ایپ ہے دوستو آپ کو download اور install کرنا ہے کافی بڑیہ ایپ ہے دوستو آپ کے فائلز پولڈر فوٹوز ویڈیوز کو sync کرنے کے لیے اور download install کرنے پر اس کو open کیجئے دوستو اس طریقے سے open کرنے کے بعد اس کے جو بھی permissions رہتے ہیں دوستو آپ کو ایک ایک کر کے کیا ہے enable کر لینا ہے جب ہی جا کے جو ہے دوستو آپ اس folder میں انٹر کر سکتے ہیں اس کے جو بھی permissions دوستو ایک بھی اس کے مت کیجئے اس سارے permission کو جو ہے enable کیجئے enable کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو اس طرح کا interface پکھائے دے گا تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے دوستو آپ کا جو google account ہے اس app سے جو ہے link کرنا پڑے گا تو اس کے لئے دوستو آپ کو جانا ہے accounts میں accounts میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں plus cut button اس پہ click کیجئے اور یہاں سے آپ اپنی google drive جو ہے دوستو select کیجئے اور جیسے یہاں پہ آپ اپنا کوئی بھی ایک name جو ہے دوستو select کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں use chrome custom tab اس کو enable کریں گے یعنی کہ اس کو check کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں authenticate account اس پہ click کیجئے تو اب یہاں سے آپ کو کیا کرنا ہے دوستو آپ کا جو google account ہے اس app کے لیے اس کو link کرنا پڑے گا آپ کو ابھی تو وہ load ہو رہا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ اپنا google account select کیجئے اور اس کا جو بھی id password رہتا ہے اب انٹر کیجئے انٹر کرنے کے بعد دوستو آپ successfully آپ اپنے google account کو اس app سے link کر پائیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس پہ click کرنا ہے آپ کو ابھی آپ کا جو process ہے دوستو successfully complete ہو جائے رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں login process ابھی آپ کا جو account ہے دوستو completely link ہو گیا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میرا جو google account ہے دوستو completely link ہو گیا ہے اس کے بعد save button پہ tap کیجئے ابھی آپ کا account link ہونے کے بعد دوستو ابھی آپ کے جو android device کے files folder سے دوستو ابھی وہ auto sync کرنا ہے تو اس کے لیے دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں folder پہ اس پہ آپ کو جانا ہے اور پھر سے plus button پہ آپ کو click کرنا ہے click کرنے کے کے بعد دوستو یہاں پہ آپ کو اس طرح کا interface دکھا ہے دیکھا یہاں پہ آپ کو الگ الگ different options دیکھنے کو مین جائیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو remote folder اس پہ آپ click کریں گے تو یہ ہے آپ کے جو google کے folders رہے ہیں دوستو google card والے folders وہ یہاں پہ آپ کو show کریں گے local folders میں جو ہے دوستو آپ کے جو android device کے storage folder ہے دوستو وہ یہاں پہ آپ کو show کریں گے اور آپ کے sd card کے بھی آپ کو دیکھنا ہے پہ جیسے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں sd card کا icon top right side پہ اس پہ click کریں گے تو یہاں پہ آپ اپنے file manager device storage الگ الگ جو ہے دوستو آپ یہاں سے select کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو folder select کرنا ہے دوستو آپ یہاں سے easily select کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے دوستو یہاں پہ کب sync ہونا چاہیے آپ اس کی جو ہے دوستو scheduling بھی set کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں use scheduled sync اس کو آپ enable کیجئے اور daily sync کرنا ہے tours کے بعد sync کرنا ہے six hours آپ اپنے حساب سے جو ہے دوستو select کر سکتے ہیں میں منتری select کر لیتا ہوں اس کے بعد جو ہے دوستو اور بہت سارے یہاں پہ آپ کو different different بریاض سے option مل جائیں گے آپ اپنے حساب سے جو ہے اس کو customize کر کے اس کو use کر سکتے ہیں اس کے بعد جو دوستو آپ کو کیا کرنا ہے save پہ click کرنا ہے تو اس طریقے سے دوستو آپ بھی آپ کے android device میں جو بھی آپ کے android device کے files folder سے رہتے ہیں اس کو آپ اپنے google drive سے auto sync کر سکتے ہیں تو بس دوستو زیادہ چینیز ویڈیو بتانے کے لئے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسندہ آگئی ہو دوستو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے ویڈیو کے لیٹر جو بھی ڈاوٹ سے آپ اپنے ڈاوٹس و کمنٹ سیکشن میں clear کر سکتے ہیں Thank you